بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا خاتم النبین السلام علیکم here is second part of lesson number 15 that is making comparison there are several ways of showing similarities or differences that exist between or amongst things کہہ رہا کہ similarities or differences comparison کا مطلب ہے معازنہ کرنا اب same چیزوں کا بھی معازنہ کر سکتے ہیں that is called similarities اور مختلف چیزوں کا بھی that is called differences ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ similarities اور ڈیفرنسیز کی ڈیفرنٹ جو اس کو ساوٹ آوٹ کرنے کے یا کمپائزن کرنے کے کس چیز کا بالا similarities یا ڈیفرنسیز کا کمپائزن کرنے کے ڈیفرنٹ ویز ہوتے ہیں مختلف طریقے ہوتے ہیں چیزوں میں ٹھیک ہے the regular comparative and superlative of descriptive words whether these are adjective or adverbs are formed as follows adjective or adverbs کا جو superlative اور descriptive regular it means regular comparative کو آپ یہ جو word ہے نا اس کو آپ ایسے ڈسکرائب کریں گے کہ آپ comparison کر رہے ہیں regular یعنی کہ آپ نے ایک چیز کا یہ ایک چیز ہے یہ اس کا size ہے اور دوسری چیز یہ ہے اور تیسری چیز کا یہ ہے اس کو آپ کہیں گے regular comparative دیکھیں اگر آپ یہ first والی کو third والی کو comparative comparison کریں گے نا تو یہ irregular comparison ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ ایک sequence میں چلیں گے ادھر سے ادھر اس کا اندھر کا comparison پھی ادھر سے ادھر یعنی تینوں کا کریں گے تو ان تینوں کا comparison مطلب اس کا اور اس کا ڈریکٹ اس کو آپ نہیں کہیں گے ریگولر کمپاریٹیو کا مطلب ہے تو آپ سیکویس میں چلیں گے اچھا ریگولر کمپاریٹیو کے وہ آپ کو اڈجیکٹیو اور ایڈورس میں ایڈور میں ڈسکرائب کر رہا ہے بائ ایڈنگ ای آر سیکنڈ پہ اور تھرڈ پہ ای ایس تی جیسے نیو نیو اور نیو ایس تی اب دو چیز کا کمپاریٹیو کریں گے اس تیسری کو ہم نکال کے یہ آپ کہلیں کہ آپ اس کا اور اس کا دو چیزوں کو کمپاریٹیو کریں گے آپ نیو اور کریں گے سیکنڈ اس کو کہتے ہیں ڈگری اور تھرڈ ڈگری سپر لیٹیو ڈگری اب ہم ان کو کہیں گے کہ یہ ان سب میں سے نہیں ہے اب اب سب میں یعنی کہ دو سے زیادہ چیزوں کا وہ تینوں چاروں پانچوں پچاسوں پانچوں جتنی مرضیوں دو سے زیادہ چیزوں کا جب بھی آپ کمپاریٹیو کریں گے تو آپ سپر لیٹیو ڈگری یوز کریں گے جبکہ دو چیزوں کا کمپاریٹیو کرنے کے لیے آپ جو کمپاریٹیو ڈگری سیکنڈ ڈگری یوز کریں گے اوکے اوڑ اوڑڈل اور ڈیس اگین وہی دو چیزوں کا کمپاریٹیو کے لیے یہ یوز کریں گے اور دو سے زیادہ چیزوں کا کمپاریٹیو تو آپ اوڑڈس یوز کریں گے سیملرلی بیگ بگر بگست اب this line is biggest of them all کہ ان سب لائنوں میں سے یہ لائن بڑی ہے اب اگر ان دو کی بات کریں گے تو this line is bigger than this ٹھیک ہے second line is bigger than first line اب دو لائنز کا comparison ہے first and second کا تو we use comparative degree that is called second degree similarly adverb soon sooner soonest late later latest یہ بھی again کہ this student always come in class late وہ یعنی کہ یہ سٹوڈنٹ جو کلاس میں late سب سے زیادہ late آتا ہے اب سب سے زیادہ ساری کلاس کے ساتھ کمپائز آنا ہو رہا ہے تو آپ third degree use کریں گے جب آپ کے علی is always later than احمد کے علی ہمیشہ احمد کے بعد آتا ہے اب later یعنی کہ اس سے late آتا ہے اب علی اور احمد دونوں کا آپس میں کمپائز ہونا ہو رہا ہے تو we use second degree اب یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ سیریز اگر دیکھتے ہوں تو اس میں latest episode آتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سب سے بعد سب سے لیٹ والا جو episode ہے اس کو کہتے ہیں latest episode اب سیکنڈ چیز یہ adjective اور adverb کا کمپائز آنا ہو گیا second thing is by replacing by placing the words more and most in front of words with three or more syllables example interesting more interesting most interesting similarly this novel is more interesting than old novel اب دو نوول کا کمپائز آنا ہو رہا ہے old والے کا اور this والے کا تو ہم more interesting use کریں گے اب جب ساری دو سے زیادہ مطلب تین ہو جائیں چار ہو جائیں پانچ سو سارے ڈھیل سارے ہو جائیں تو اس کے لئے آپ most use کریں گے again وہی اوپر جو رول ہم نے پڑا competitive or superlative کا ٹھیک ہے similarly یہ واقعی چیز ہے بھی سارے سے convenient کا مطلب ہوتا ہے آسان زیادہ آسان سب سے زیادہ آسان اس طرح بیوٹیفل ہو گیا easy careful اس کو آپ نے ڈسکس کر لیں ٹھیک ہے main بات جو میں نے وہ آپ کو اوپر سمجھا دی ویسے ہی ہو کرنا ہے third ہے words with two syllables which in y or l y o w l e e r can be given competitive and superlative forms by adding the endings e r and est respectively most of the remaining words take more and most in front of them now y happy happier happiest وہ کہہ رہا ہے کہ جب جو لفظ y پہ l y پہ o w l in words پہ ختم ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے comparative and superlative forms by adding the e r or est respectively یعنی کہ comparative form e r اس میں ایڈ کرنے سے اور جو superlative form ڈگری ہے وہ est ایڈ کرنے سے بن جاتی ہے جو کنف لفظوں کے جو ان سارے لفظوں پہ ختم ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کو اپنے یاد کرنے ہیں اس کو اپنے زبانی میں یاد کرنے ہیں ٹھیک ہے اچھے سے اس کو چائرٹہ ہی لگا لے مہموریز کرنے ہیں آپ نے یہ ورڈز اور یہ والی باتیں اوپر والے بھی دونوں رولز آپ نے یاد کرنے ہیں ٹھیک ہے کس میں more or most لگتا ہے اور کسی پہ وہ دوسری دو چیز ہیں جو ہم نے فسٹ میں پڑھی ہیں بیل اب یہ دیکھیں یہ y پہ ختم ہو رہا ہے تو i e r لگ گیا ادھر بھی e s t لگ دیا happier happy s t competitive degree that is superlative degree اب ایسے ہی آپ نے سارے کلیور اب e r پہ ختم ہو رہا دیکھیں cleverer cleverest able یعنی کسی چیز کے قابل ہونا able قابل کو کہتا ہے abler ablest again friendly دوستانہ friendlier زیادہ دوستانہ friendly ہے سب سے زیادہ دوستانہ ٹھیک ہے اب آپ نے اس کی اردو ایسے کرنی ہیں کہ early کا مطلب ہوتا ہے پہلے earlier پہلے اس سے پہلے اور early sub سے پہلے again وہی ہے دو چیزوں کے درمیان اور یہ سب چیزوں کے درمیان دو سے زیادہ جتنی بھی ہو جائیں تین ہو جائیں یا جتنی بھی ہو جائیں ان کے لئے آپ نے ہمیشہ superlative degree use کرنی ہے two syllables adverb ending in ly take more or most اب یہ بھی بات آپ نے یاد رکھنی ہے اس کو آپ نے زبانی یاد کرنا اس بات کو بھی کہ دو syllables جو ly پہ ختم ہوتے ہیں اس کے ساتھ کیا آپ ہمیشہ لگاتے ہیں more یا most ٹھیک ہے نیچے اس کے example ہیں quickly more quickly most quickly اب دیکھیں ly پہ ختم ہو رہا نا یہ بھی ly پہ ختم ہو رہا یہ slowly بھی اور badly بھی جتنے بھی levels ly پہ ختم ہوتے ہیں ان کے سامنے ان کے ان کو آپ comparative یا superlative degree add کرتے ہیں more اور most سے comparative degree جو ہے most سے اور more سے sorry اور چیز by the way ادھر آگئی ہے آپ کے لیکچر میں تو نہیں ہے لیکن میں آپ بتا دوں کہ آپ جب بھی superlative degree use کریں کہیں بھی آپ نے ہمیشہ اس سے پہلے دعا لگانا دعا پنجابی والا دعا نہیں انگلش والا تی اچ ای دی جس کو کہتے ہیں یا دعا اب جیسے آپ کہلیں کہ careful more most most careful اب careful کے بعد علی is more careful than احمد علی احمد سے زیادہ careful ہے علی اور احمد کا comparison ہو رہا ہے دو چیزوں کا تو آپ نے کیا use کر لیا comparative degree that is called second degree more careful اب آپ اگر use کریں احمد is the most careful person of his class اب دیکھیں پہلے تو ہو گیا احمد کریں گے نا تو اب most careful میں نے آپ کو ایک جو رول بتایا بھی کہ آپ جب بھی super native degree use کریں آپ نے اسے پہلے تی اچی دا لگانا ہے اب احمد is the most careful student of his class احمد اپنی کلاس کا سب سے زیادہ careful فول student ہے یہ بات آپ نے بہت اچھے سا یاد رہت نہیں آپ کے mc q میں بھی سکتا ہے آپ کو super لیٹی دی ہو آپ کو کریں 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 تو سوپر لیٹی دیگری کے ساتھ یا موسٹ والی سوپر لیٹی دیگری یا ای 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 سوپر پڑھا سلو سلو سم کامن ٹو سلیبل ایجیکٹی can have either type of فومیشن ایگزمپل کامن مور کامن یا کامنر اب اس میں کوئی بھی آسکتا فومیشن مور موسٹ والا بھی ہوسکتا ای آر اور ای ای سلیبلز کو بھی یاد کرنا ہے جس پر صرف مور اور موسٹ والے سلیبلز آسکتے ہیں جن میں ای آر اور ای ای سٹ والے سلیبلز آسکتے ہیں کمپیزن آسکتے ہیں کن سلیبلز میں اور کن سلیبلز میں یہ سلیبلز ہیں یہ پہلے والے کن میں آپ مور موسٹ یہ بھی اور ای آر اور ای سٹ والے سلیبلز بھی یوز کر سکتے ہیں ان کو بھی اپنے ایک بار مموریز کر لیں there are نمبر ایڈجیکٹیو ایڈوربز دیٹ فارم دا کمپیٹیو ایڈ سپرلیٹیو یوزن دیفرین سٹم دیز ایر ریگولر کمپیزن اور ایس فالرز مکہر ہے کہ بہت ایسے بھی ایڈجیکٹیو اور ایڈوربز ہیں جو ای آر اور ای ای سٹ پہ ختم ہوتے ہیں یعنی کمپیٹیو دیگری آر پہ اور سپرلیٹیو ای ای سٹ پہ اور نائی مور اور موس کے ساتھ وہ کمپیٹیو رہتے ہیں کیسے بیڈ ورس رس اب ان کا پورا ورڈ چینج ہو گیا نا دیکھیں بیڈ کے جگہ یہ ورس آ گیا اور یہ رس اور ایسی گوڈ بیٹر بیس مینی مور موس مطلب پورا ورڈ چینج ہو جاتا تو آپ نے ان ورڈ کو بھی یاد کر لینا ان ایڈجیکٹیو ورڈ ورڈ کو بھی آپ نے میموریز کر لینا ٹھیک ہے لیٹر لیس لیس دیکھیں ویل بیٹر بیس اب یہ ہے تو وہ ہی رہے گا بیٹوین ٹو ٹھنگز اینڈ مور دن ٹھنگز 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 اور مور دن ٹھنگز جتنی بھی ہو جائیں یہ سوپر لیٹیو لیکن کیا ہے کہ اس میں وہ ایر اور ایس تی یا مور موسٹ والا کا حساب ختم ہو گیا یہ آپ کو ورڈ پورا چینج ہو گیا ان کو بھی اپنے یاد کر لینا یہ اچھی ہوگی اچھا بعض اچھا تو ایسے کہ آپ کو چھوٹے لیول پہ میڈل کلاس میں ایٹ میں یا فیفت میں یہ یاد کروائی جاتے ہیں ان کو ڈگریز کہتے ہیں تو میں بھی اپنے یاد کی ہو یا لیکن آپ یہاں پہ ایک بار ان کو میموریز کرنا پہلے گا یوز ان سینٹینسز اب دیکھیں کیسے سینٹینسز میں یوز ہو رہی ہیں میں نے تو آپ کو پہ ایک زمپل دیکھے سینٹینسز کی سمجھا دیا دیکھیں میں بھی یہاں سے کوئی نئی چیز مل جائے سب سے زیادہ آلہ تو بھی اس کو شو کرنے کے لئے کمپیزن کیا جاتا ہے جیسے اوپر ہم نے احمد کے اگزامپل لی کہ احمد is the most careful student of his class اب وہ سوپر ہے کہ سب سے آلہ پوری کلاس میں most the most careful ہے تو اس کو سوپر ریالیٹی شو کرنے کے لئے ہم اس کا کمپیزن کر رہے ہیں اس کی کلاس کے ساتھ پیرلل انکریز کہ پیرلل کچھ چیز انکریز ہو رہی تو ہم اس کو تب بھی کمپیزن کریں گے مطلب جیسے وہ تین لائنز اوپر میں نے آپ کو بنا کے سمجھ جائے لیکن آپ ایکویلنس اگر دیکھ لیں ڈیٹیل میں بھی اس کے ایکزامپل بھی ہو زیادہ اچھے سب سمجھ جائے فولنگ ورڈ کنسٹرکشن آر یوز تو شو ایکویلنس دی سیمیلیریٹی اب ایکویلنس برابری سیمیلیریٹی شو کرنے کے لیے جو چیزیں یوز ہو رہی ہیں جو ورڈ یوز ہوتے ہیں ایز 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 جائے ایکی ایکی ایز ایز ثرد جنریشن کپїوتر gestion دو چیز ایز ایز as calculations as first generation computers اب دیکھیں اب یہ similarity شو ہو رہی ہے کہ پہلی جنریشن کے third generation کے جو کمپیوٹر ہیں can do a thousand times کہ تقریبا ہزار گناہ زیادہ اچھی کمپیوٹر کر سکتے ہیں first generation کے کمپیوٹر سے اب سب سے پہلی چیز جو آپ نے دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ two چیزوں کا کمپیوٹر ہو رہا ہے ایک تو third generation کے کمپیوٹر اور ایک first generation کے کمپیوٹر دو جنریشن کے کمپیوٹر اس کا کمپیوٹر ہو رہا ہے تو اس میں اب اس نے as many as use کیا ہے یہ والا first والا اچھا میکرو کمپیوٹر are as efficient as mini کمپیوٹر again this is comparison between two things that is micro computers and that of mini کمپیوٹر اور یہ comparison بھی equivalence کا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے جو first form ہم نے پڑی ہے the term processor in the same as central processing unit again comparison of equivalence that is of similarity باقی بھی سارے ایسے ہی آپ نے ان کو خود سے read out کر لینا ہے ساری examples کو ٹھیک ہے read out سب کچھ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ میں بھی اسی میں سے اگر کوئی آپ کے exam میں آجائے تو آپ کی نظروں سے ایک بار گزرا ہوا ہو second one is non equivalence following words are or constrictions are used to show non equivalence these words are these یہ بھی آپ نے ورڈز میموریز کرنے ہیں ہم اگزمپلز پڑھتے ہیں learning a computer language is not as difficult as it seems not as difficult as it seems یہ non equivalence کو شوکر رہا ہے کہ دیکھنے کے computer language کو learn کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا دیکھنے میں لگتا ہے اب دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ computer language کو learn کرنا بہت مشکل ہے لیکن وہ کرنا کہہ رہا ہے learn کرنا اتنا مشکل نہیں ہے اب دو چیزوں non equivalence ہیں کہ دیکھنے میں لگ رہا ہے difficult learn کرنے میں difficult نہیں ہے مطلب non equivalence thing کا comparison ہو رہا ہے دو غیر برابر چیزوں کا موازنہ مائن فریم is bigger and more expensive than a micro computer اب سب سے بڑی چیز دیکھیں is bigger main computer اور micro computer پہلے تو آپ دیکھیں نا دو کمپیوٹر کا موازنہ آ رہے ہیں اب دو کا اور ہے تو ہم definitely second degree comparative degree use کریں گے that is bigger er والے ٹھیک ہے اور یہاں بھی more expensive more expensive again is comparative degree second والے والے اور یہ وی ای وہ اوپر جو آپ نے پڑھا نا کہ وی ای یہ والے جو syllables ہیں جو اس ان ورڈز پہ انڈ ہوتے ہیں ان کو اب more اور most کے ساتھ ان کے comparative اور super relative degree فارم کرتے ہیں تو یہاں بلکل ویسے ہی ہو رہا ہے next is for less than ten thousand dollars you could have a very good micro computer very good اب دس ہزار سے وہ کہتا ہے تقریباً دس ہزار سے کامی ڈالر لگیں گے آپ ایک اچھا micro computer خرید سکتے ہیں اب دیکھنے میں تو یہ لگ رہا ہے کہ ایک micro computer expensive ہے لیکن وہ گرہ less than ten thousand dollars again a type of comparison between two non equal things between not between two that things with a non equivalence to each other okay and neither micro computer nor micro sorry neither mini computer nor micro computer are very flexible again this is comparison between two two things neither nor آپ کو میں بھی ڈیٹیل آئے یا پڑھیں گے neither nor wala ڈیٹیل میں لیکچر ٹھیک ہے لیکن for the time being آپ اس کو grammarize کریں جو ہم نے پڑھا next is superlative form superlative form کو دیکھیں میں آپ کو example دی superlative form کی ایک تو آپ نے اس سے پہلے دا لگانا ہے یہ دیکھیں آپ کے example میں دا لگا ہے fastest growing پہلے ہم اس کو پڑھتا ہے یہاں سے the following words and or constrictions are used to show one item compared with others the superlative the word est the most or the word least and the word ڈیٹیل یا تو most آئے گا یا least آئے گا least جو آپ کی اس میں least کی competitive degree اس میں آپ less use کریں گے اور the third degree that is superlative degree وہ use the word least similarly more and then the third degree is most and in this word form we use est in the superlative degree example سے آپ کو زیادہ چھے کرے ہو جائے گا computer technology is the fastest growing technology in the world today اب وہ کہتا ہے دنیا میں جو technologies grow کر رہی ہیں اس میں سے سب سے تیز گروہ کرنے والی technology computer technology اب دیکھیں computer technology کا comparison یہاں دنیا کی تمام technologies سے ہو رہا ہے اب آپ گن بھی نہیں سکتے وہ کتنے technologies ہیں تو اس لئے اب تمام آگئے ہیں یا ڈھیر ساری ہیں تو ہم نے the fastest use اب اس کی پہلے دو ڈگریز recall کریں first one is fast second that is comparative degree is faster and the third degree that is superlative degree we used here that is fastest and name جو میں نے آپ کو رول بتایا اوپر we always use the th a before the superlative degree or before the third degree ٹھیک ہے آپ ساری example میں ریکھیں گے آپ کو superlative degree ہے اس کو دا لگاوا نظر آئے گا ڈیجیٹل کمپیوٹر پرگرامنگ is the most common ڈیجیٹل کمپیوٹر پرگرامنگ is the most common use in data processing for business again سب سے پہلے تو آپ داخل دیکھیں اب ڈیجیٹل کمپیوٹر پرگرامنگ is used in data processing for business اب ڈیٹا پرسیسنگ کے لیے بزنس میں جتنی بھی پرگرامنگ سسٹم یوز ہو رہے ہیں اس کاموازنہ ڈیجیٹل کمپیوٹر پرگرامنگ سسٹم سے کیا جا رہا ہے مطلب again it is a comparison between more sorry among more than two things so we used here the superlative degree that is most commonly okay and we always use the th e before the superlative degree basic is sorry basic is probably the least difficult computer language to learn آپ کا computer subject ہے آپ کو پتا ہوگا یہ basic نہیں basic کوئی کمپیوٹر کی language ہوتی ہے c++ کی طرح کی ہوتی ہوگی تو وہ کہہ رہا ہے کہ least difficult computer اب اس کا موازنہ ہو رہا ہے کمپیوٹر کی تمام languages کے ساتھ ٹھیک ہے تو وہ کہہ سب سے آسان ہے سب سے کم difficult اگر سب سے آسان آنا تھا تو most easiest most easy آنا تھا نہیں the most easy یا پھر easiest the easiest آتا تو لیکن جہاں least difficult آ رہا ہے کہ سب سے کم مشکل ہے مشکل تو ہے لیکن سب سے کم باکستان لینگویج میں سے سب سے کم مشکل آئی ہے اس لئے اس کو least لگایا اور اس سے پہلے دا بھی لگ گیا دی نمبر is parallel increase the following words and our constrictions are used to show parallelism increase to competitive you are the more word اور اس میں parallelism میں ہمیشہ آپ second degree use کرتے ہیں اوپر ہم نے اس کو discuss بھی کیا وہ جو میں نے آپ کو lines بنا کے سکھایا تھا دیکھتے ہیں example first is the bigger the computer the more complex the operation it can do جتنا بڑا computer ہوگا اتنا complex operation perform کر سکے گا second is the smaller the problem the less challenging it is to computer programmer کہ جتنی چھوٹی نہیں چھوٹی problem ہوگی اس کا مطلب ہے دو problems کا موازنہ ہو رہے ہیں کیونکہ smaller لگا ہوئے ہیں competitive degree use ہوئی ہے وہ کہتا ہے چھوٹی پروپلم ہوگی تو کیا ہوگا less challenging again here we use less that is competitive degree least when ہم نے use کیا less use کیا ٹھیک ہے less challenging جو ہے وہ computer programmer کو ہونا پڑے گا اب exercise یعنی چاہی یہ i think یہ آپ کے جو چاروں ہم نے پڑے ہیں وہ perform comparison کی اس میں چاروں یوز کی گئی ہیں آپ نے کہا کرنا ہے decide whether each sentence affects equivalence non equivalence or superlative them ٹین چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہے sorry چاروں نہیں ہیں کہ آپ نے پہلے sentence کو read کرنا ہے آپ نے اس نمبر میں بتانا ہے کہ کیا شو ہو رہا ہے equivalence شو ہو رہا ہے non equivalence یا superlative اس میں سے کچھ دو تین میں آپ کو کرواتی ہوں باقی آپ نے خود سے ان کو کرنا ہے exercises کو ٹھیک ہے اس کو دیکھتے ہیں ہم فور نمبر کو دیکھ لگتے ہیں for example modern computers can solve certain classes of arithmetic problems million of times faster than اب دیکھیں ایک تو faster use ہو گیا اب اس سے آپ اندازہ لگائیں یہ کون سی ہے comparative degree than a skilled mathematician اب اس میں comparison ہو رہا ہے ٹو چیزوں کا modern computers کا comparison ہو رہا ہے ایک skilled mathematician سے ایک تو دو چیزیں ہو گئی تو ہم نے کمپیٹیو ڈگری یوز کی ایک بات ختم دوسری بگی کہا رہا ہے equivalence ہے non equivalence ہے یا پھر superlative ہے superlative تو نکل گیا کیونکہ superlative تو تب ہوتا اگر ہم third degree یعنی کہ superlative degree use کرتے تو یہ superlative ہوتا ایک چلا گیا equivalence اور non equivalence رہ گیا ان میں سے آپ نے دیکھنا ہے دونوں میں سے کونس ہے دوائرہ سے اس کو read out کرتے ہیں modern computers can solve certain classes of arithmetic problems وہ کہتا ہے ابھی موڈرن کمپیوٹر ہیں وہ arithmetic problems کے کو ڈیرھ ساری مطلب مختلف arithmetic problems کے جو classes ہیں وہ کیسے کل سکتا ہے millions of times faster than a skilled mathematician اب arithmetic problems کی بات ہو رہی ہے اب یہ definitely جو first form ہے sorry equivalence اس میں ہی آئے گا نا کہ arithmetic problem کی بات ہو رہی ہے کہ جو modern computer ہے وہ زیادہ اچھے سے solve کر سکتا ہے skilled mathematician سے parallelism کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے کیونکہ problem solving کی بات ہو رہی ہے نا یہ تو نہیں ہوا یہ ایک کر سکتا ہے اور ایک میں مشکل ہے ایک نہیں کر سکتا مطلب دو چیزیں مختلف ہو جاتی تو non equivalence آتا ہے نا یہ equivalence میں مطلب first form ہے ٹھیک ہے اس طرح ہی آپ نے باقی سارے بھی ڈسکس کر کے پڑھ کے کر لینے ہیں ایک اور کرواتیوں لاست فالا فائنلی کمپیوٹر unlike a human being again unlike اب آگیا ہے تو اس میں کیا ہے نون equivalence ہے definitely کہ کمپیوٹر human being has no intuition یعنی کہ ایک کمپیوٹر unlike a human being ایک انسان کے برعکس برعکس آگیا تو definitely دو اپوزیٹی ہیں this is non equivalence has no intuition intuition کہتا ہے وجہدان کو سوچ کے آل فکر مطلب دو اموشن کے ساتھ چیزیں اٹیش ہوتی ہیں وہ کمپیوٹر میں وہ کہہ رہا نہیں ہوتی تو this is the example of non equivalence نیچے ایکسرسائیز نمبر ون آنسرز دیں گے ایکسرسائیز نمبر ون کے آنسرز دیں گے لیکن آپ نے آنسرز ڈسکس نہیں کرنے آپ نے اچھے بچوں کی طرح خود ہی ایکسرسائیز کرنے ہیں اب یہ سیکنڈ بھی آگیا ہے اس کے بھی میں آنسرز دیں گے ہوں آپ نے اس کو بھی ٹیکس کو جیت کرنا ہے اور خود سے کرنے ہیں سوال سیکنڈ والی یہ تھوڑے لمبے لمبے سینٹنسز اس کو آپ کریں گے تو آپ کو اچھا ہو جائے گا خود ماسٹر کرنا جاتے ہیں اپنی سکل کو تو آپ نے یہ ایکسرسائیز سیکنڈ بالکل ہونیسٹلی اچھے بچوں کی طرح آپ نے خود سے اس کو سوال کرنا ہے ٹھیک ہے اپنا خیار رکھے گا وہ چارا اللہ حافظ